آئیے جی ہم وزیراعظم عمران حان صاحب سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں جناب حان صاحب آپ تیرہ ستمبر کو مظفر آباد آئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مظفر آباد آئے دنیا کی نظر کشمیل پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشتگرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے تو یہ بھی سن لو لرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیل سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا موڈی کو ایک ڈھوٹوک پیغام پہنچانے کا اعتمام کرو عارت کو ہم تصریم نہیں کرتے جو کشمیل کو اپنا آئینی حصہ کرا دے میں گوھر عبدالقدود صاحب کی قیادت نے دیگوار سے کراس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمیں یقین ہے جانے والے نہتے نہیں ہوں گے بہتھیار ہوں گے انشاءاللہ اور بار کریں گے انشاءاللہ ایکیز تحریر کو چکوٹھی سے نصار شاہد جی آئی یوز نے اعلان کیا ہے جائیں گے صلاح مرے لوگوں نیابتے نہیں جائیں گے بہتھیار جائیں گے انشاءاللہ بارت کو پیغام دو کشمیل تمہارا حصہ نہیں ہے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتے ہیں آپ کی ڈلملاتی آپ کی ہتکچات والی پالیسی سے ہمیں اختراف ہے ہم تکبیل پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ میں انسان ہوں کشبیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہوں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڈی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سوٹ تالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کا ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیری چاہیں گے نیچے کھڑے کشمیری نوجوان نے کشمیر بنے کا خود محتار کے نارے لگائے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا جو کشمیری چاہتے ہیں 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 جو گرفتار نہ ہوئے تو ان کے گھر پر ابھی تک چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو لوگ ویڈیو فوٹیج میں کیپچر ہوتے ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی تک ان کے اہل خانہ کو اٹھرایا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس بلکل آپ نے جناب پامال کر دیا ان کے گھروں سے لوگوں کو کسی کے بھائی کو کسی کے بہنوئی کو عزیز و کارو کو آپ نے وہاں سے اٹھایا اور تھانے لے جا کر آپ نے سولہ سال کے بچوں پر تشدد کیا آپ نے خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں اور ان پر چوری اور جرد تراشی جیسے کبھی ہی الزمات لگائے اتنے گھٹیا قسم کے الزمات آپ کے لوگوں نے ان پر لگائے بلکہ سوشل میڈیا پر ان کے حلاو بقاعدہ کمپینٹ چلائے گی اور ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کی گئے جناب خان صاحب اگر کشمیریوں کی رائے کا مطلب صرف پاکستان سے الہاق ہے تو معاف کیجئے گا جناب احساس تو بالکل نہیں ہو سکتا مٹھی باری سے ہی ہم مٹھی باری سے ہی لیکن مجود ضرور ہیں غیرت مند کشمیری ہیں ان کو برداست کرنا پڑے گا ان کی رائے کا اترام کرنا ہوگا جناب ہم تو آئے روز انڈین میڈیا پر انڈین مقبوضہ علاقے کے کشمیریوں کو کوستے ہیں ان کو انڈین کو کوستے ہیں اور انڈین مقبوضہ کشمیر کے جو لوگوں ان کو سنتے ہیں وہ کھل کر ہندوستانی پالیسیوں کے حلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں جو حالیہ دنوں میں بھی جو لوگ کشمیری اکیویسٹ ہیں جو باہر ہیں جو ہندوستانی پالیسیوں کو کلٹی سائز کرتے ہیں اور کشمیر کا جو اورجنل نیریٹو ہے جو صورتحالہ وہ بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو کلپ کو شیئر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار کہ لوگوں کی کتنے یہ بہمت لوگ ہیں کہ یہ انڈیا کے قبع نقاب کر رہے ہیں اور غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ کشمیریوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور صورتحال اس کے برعکس سرینگر کے برعکس مظفر آباد میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پاکستان کی پالیسیوں کے حلاف بول دے تو راہ کے ایجنٹ اور غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور نیشنل میڈیا پر نہ تو ان کو بلائے جاتا ہے نہ ان کو سنا جاتا ہے اصل محکومی مجبوری تو یہاں کے لوگوں کی ہے جو اپنا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزا دی پاکستان سے مانگو تو غداری ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزا دی پاکستان سے مانگو تو غداری ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزا دی پاکستان سے مانگو تو غداری دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بوڑے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے ان کا در چلا گیا ہے ان کو اب آپ شکست نہیں دے سکتے جمبردی آپ کر لیں